بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورتری کی سینجائی کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھانہ سو بیاسی ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسچینج اس کو کہتے ہیں تباتلہ ایکسچینج اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ ون ایٹین سے لے کر ون ٹونٹی ون تک ہیں چار سیکشن میں تو اس کے اندر ایکسچینج کی بات کی گئی ہے زمین کے تباتلہ کی بات کی ہے ایکسچینج آف ایموول پروپرٹی کی بات کی گئی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے اس کے اندر پارٹیز جو ہیں ان کے کیارائنٹس ہوتی ہیں اور ان کے کیا لائیبیلٹیز ہوتی ہیں اور جو بندہ ڈپرائب کر دیا جائے اگر وہ ایکسچینج پروپرٹیز ہے تو اس کو کیارائیب اور ریمیڈی حاصل ہے اور ایکسچینج آف مانے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہنے آنے وانے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے انہوں نے جو سیکشن اس کے اندر چپٹر کے اندر جو ڈالی ہے وہ ہے ایک سو اٹھارہ اب یہ ایک سو اٹھارہ جو سیکشن ہے یہ ایکسچینج کی ڈیفینیشن کرتی ہے کہ ایکسچینج کس کو کہتے ہیں تو بادلہ کس کو کہتے ہیں تو دوستو ویری سیمپلی آئی وڈ لائک تو سی کہ جب دو لوگ یعنی میں اور آپ اگر میری زمین کے پاس آپ کی زمین ہے اور آپ کی زمین کے پاس میری زمین ہے اور ہم دونوں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میری زمین آپ لے لو اور آپ کہتا ہوں اور آپ مجھے اپنی زمین دے دو اور ہم دونوں اس بات میں متفق ہو جاتی ہیں اور متفق ہونے کے بعد ہم جا کر ریجسٹار کے روبرو یا تحصیل دار کے رو برو اگر ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ ہماری جو زمین ہوگی ایک دوسرے کو چلی جائے گی ایکسچینج ہو جائے گی تب اور اس کو کہتے ہیں تبادلہ اس میں یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ بندے منٹو اور مور پارسن اگر کسی چیز کی ملکیت اس کو اگر وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ تبادلہ ہے جائیدات کا تبادلے کے لیے آلموسٹ وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے ڈاکومنٹس تیار کرنے کے اندر آلموسٹ وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو ادروائز سیل کے ایگریمنٹ کے اندر یا کانٹریکٹ آف سیل کے اندر جس طرح ڈاکومنٹس تیار کیا جاتی ہیں اسی طرح اسی یہ جو ایکسچینج کے ڈاکومنٹس ہیں اسی طرح ان کو بھی تیار کیا جاتا ہے اب سیل کے معاہدے کے اندر کنسڈریشن کی جگہ کنسڈریشن جی ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے رقم ہوتی ہے اور ایماؤنٹ ہوتی ہے اور ایکسچینج کے اندر کنسڈریشن کے اندر بھی وہ پراپرٹی ہوتی ہے اموبل پراپرٹی ہوتی ہے اب جب ایک بندہ اپنی اموبل پراپرٹی کے ملکیت دوسرے بندے کو منتقل کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ اپنی اموبل پراپرٹی کی جو ملکیت ہے اونرشپ ہے وہ اس بندے کو منتقل کر دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ایکسینج ہے یہ کانٹریکٹ آف ایکسینج ہے اور کانٹریکٹ آف ایکسینج کے اندر ایک بندہ اپنے پراپرٹی دوسرے بندے کو ٹرانسور کر دیتا ہے اور دوسرے سے اس کی جو اموبل پروپرٹی ہوتی ہے وہ اپنے نام اس سے ٹرانسفر کروا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکسچینج اور اس کے اندر جو ڈاکومنٹس تیار کیے جاتی ہیں ان کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے اگر اربن پروپرٹی ہے اور کلٹیویٹیبل لینڈ نہیں ہے تو جیسے سیل ڈیڈ کے ڈاکومنٹس تیار کیے جاتی ہیں اسی طرح اس ایکسچینج کے بھی ڈاکومنٹس تیار کیے جاتی ہیں اگر کلٹیویٹیبل لینڈ ہے تو پھر جا کے ہر دو فریقین کو روبرو ریجسٹار یا تصیل دار انہوں نے بیان اپنا ریکارڈ کروانا ہوتا ہے جیسے وہ پراپرٹی کی جو ملکیت ہے ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جی کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس دس اکر پراپرٹی ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کے پاس تین اکر پراپرٹی ہے اگر وہ ایکسچینج کرتی ہیں اس پورشن کے عد تک پھی اس کو پراپرٹی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں یعنی کہ تین اکر ایک بندہ دے دیں تین اکر دوسرا دے دیں ایک دوسرے کو دے دیں وہ برابر ہو جائے گا اگر اس سے جو زیادہ لینی ہے وہ ایکسچینج کی زمرے کے اندر نہیں آئے گی اس کو بلکہ جو بندہ لینا چاہے گا اس کے پاسے دے گا بہت وقت ایسے ہوتا ہے جی ایکسچینج کے اندر اگر پراپرٹی کی جو نویت ہے اگر وہ سین نہیں ہے یعنی کہ ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایریگیٹڈ بائی وارٹر اپنا ڈرین سسٹم اور ٹیو ایل اور اینیتنگ ایس جیسے کہ یہ نہر سے زمین ہوتی ہے نہری زمین ہوتی ہے یا ٹیو ایل کی زمین ہوتی ہے اور دوسری زمین جو ہے وہ بارانی ہے اگر وہ دونوں آپس میں میچنلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کا ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ جس بندے کی پراپرٹی جو ہے وہ بارانی ہے وہ اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے لیکن وہ کم ہوگی اور دوسری جو بندہ پراپرٹی ہے اس کی مارکٹ ویلیو زیادہ ہوگی تو پھر اس ایسی صورت کے اندر وہ ایک دوسری پراپرٹی کو ایکسچینج تو کریں گے ساتھ میں جس کی وہ پراپرٹی جو ہوگی کم قیمت ہوگی یا بھرانی ہے وہ اس کی رقم بھی ایڈیشنل اس کو ادا کر سکتا ہے تو اس طرح ان کا معاہدہ جو ہے یا ان کا جو ایگریمنٹ آف ایکسچینج ہے that become sufficient اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 119 اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ right of party deprived of think received in exchange اس نے انہوں نے یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے law maker جو ہیں یا جو transfer of property act بنانے والے ہیں انہوں نے اس section کے اندر یہ بات کی ہے کہ اگر ایک party جو ہے دو فریق ہوتی ہیں ایک بندہ اپنی property دوسری کو منتقل کرتا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو دیتا ہے اب اس میں ایک بندہ جو ہے اگر دونوں پارٹیوں کے درمیان اگر کوئی exchange کا معاہدہ ہوگیا contract of exchange done between those so اگر one out of them is deprived from his immoral property اگر اس کی زمین تو لے لی گئی لیکن بدل میں اس کی جو زمین اس کو ملنی تھی exchange میں وہ اس کو نہ ملی اس کو deprived کر دیا گیا یا اس کو قبضہ نہ دیا گیا اور اس کو position نہ دیا گیا جائداد کا یا اس کی جائداد کے اندر کوئی نقص نکل آیا اگر وہ defective ہوئی اگر اس کی اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کلی طور پر اس کے اندر partially there is something wrong in such property immobile property اور یا partially there is something wrong or defective immobile property so ایسی صورت کے اندر اگر یا اس کے علاوہ اگر اس کی جو entitlement ہے یا property کے جو ownership ہے وہ اگر وہ doubtful ہے اس کے اندر کوئی لیکونا ہے اس کے اندر کوئی اور کوئی مسئلہ ہے issue ہے یا وہ کسی case کے اندر آئی ہوئی ہے یا اس کی جو ownership of such property وہ disputed ہے تو ان دنوں کے درمیان exchange کا معاہدہ ہو گیا تو ایسی صورت میں جو agreed person ہوگا اس کے پاس پھر اختیار ہے کہ یہ جو exchange کا جو اس نے agreement کیا ہے exchange کے اس agreement سے وہ الگ ہو جائے اس کو اپنے سے separate کر لے وہ اس سے اس کو معاہدے کو منصوب بھی کر سکتا ہے یعنی اس کو الگ بھی ہو سکتا ہے اس سے اپنی جایدات جو اس نے اپنی ایمول property منتاثرہ فریق نے دوسرے کو دی ہوگی exchange میں وہ اس سے واپس لے سکتا ہے اس کی جایدات کا قبضہ اس کی جایدات جو اس نے دی ہے اس کے اوپر re-enter ہو سکتا ہے اس کے اندر position اس کو حاصل کر سکتا ہے چاہے اس کا position کسی کے پاس ہو وہ جس کو اس نے exchange کے اندر property دی ہے اس کے پاس ہے یا اس کی legal representative کے پاس ہے یا اس نے کسی کو transfer کی ہوئی ہے اس کے پاس ہے یہ اس property کے اندر re-enter ہو سکتا ہے اس کا position لے سکتا ہے اور تبادلہ جو ہے اس کو وہ اس کو orally بھی اس کو منصوب کر سکتا ہے اس کو satisfied کر سکتا ہے اس کو by court بھی اس سے وہ satisfied کروا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ exchange کے اس کو deprive کر دیا گیا اس کو property نہیں دی گئی تو پھر وہ court سے بھی رجوصہ کر سکتا ہے وہ معایدہ کو منصوب بھی کر سکتا ہے تبادلے سے الادہ بھی ہو سکتا ہے اپنی جائدات کا position بھی واپس لے سکتا ہے جائدات کا قبضہ اگر وہ کلی طور پر یا جزوی طور پر جس کسی کی پاس بھی اس سے واپس لے سکتا ہے یہ جو exchange کا جو اس نے agreement sign کیا ہے اس کو satisfied کروا سکتا ہے خود بھی کر سکتا ہے عدالت سے بھی کروا سکتا ہے اور اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کوئی اس کو کوئی grievance ہے اور جو otherwise حاصل نہیں ہو سکتا ہے یہ court سے بھی وہ رجوع کر سکتا ہے court میں اپنے جو اس کا right ہے وہ claim کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 120 اب section 120 کے اندر right and liabilities of the parties they have discussed by maker of transfer of property by lawmaker تو اس کے اندر یہ جو rights and liabilities ہیں free can کی تو یہ جب تبادلے کا agreement ہوتا ہے اس میں جتنے بھی free can ہوتی ہیں almost all the parties in such contract of exchange ان کو تمام جو ہوتے ہیں دونوں free can کو rights بھی حاصل ہوتے ہیں اور liabilities بھی حاصل ہوتے ہیں جو ان کے درمیان جو contract of exchange جو ہے وہ settle ہو ہے اگر sign ہو ہے تو ان کو وہ اپنے rights and liabilities پوری کرنی پڑتی ہیں تو جو basic جو ان کے rights and liabilities ہیں i would like to discuss here for your kind information the first thing کہ ہر دو free ایک دوسرے کو all those parties show the document of entitlement اور جو property ownership کے documents ہیں وہ ایک دوسرے کو show کریں گے ایک دوسرے کو دکھائیں گے ایک دوسرے کو ملادہ کرنے کے لئے دیں گے ان کے photo cup کیا دیں گے ان کے tested cup کیا دیں گے تاکہ ان کے انکوائری کر سکیں وہ زمین کے اندر انٹر ہونے دیں گے ایک دوسرے کو تاکہ وہ زمین دیکھ سکیں اس کی مالیت دے سکیں اس کی condition دے سکیں اس کے fertility دے سکیں اور اگر کوئی building دونوں ایک دوسرے کو بتائیں جو اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے ہر فریق کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی جاہدات کے نقص اور ایب دوسرے بندے کو بتائیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پراپرٹی اندر جائنٹ اونرشپ ہے وہ بتائیں گے اگر وہ مات گیج ہے یا اس کے اندر کو لیز کی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو ڈس کلوز کریں گے یعنی جتنے بھی زمین کے بارے میں اس کی فرٹیلیٹی کے بارے میں یا دیگر اس کے اگر وہ ٹرانسفر کسی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ایک دوسرے کو انفارم کریں گے وہ اپنی جتنے بھی اپنا انفارمیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ تیسرا ان کا جو چوتھا جو ان کے رائٹس کے اندر چیز آتی ہے کہ اگر ان کی رسپیکٹی پراپرٹی کے اوپر کوئی ٹیکس ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈیوز ہیں یا اس کے اوپر انکمرنس ہیں تو جیسے یہ ہم اپنی پراپرٹی کو سیل اگریمنٹ کرتے ہیں اس کو فروخت کرتے ہیں تو جو سیلر ہوتا ہے سیلر اپنی پراپرٹی ہوتا ہے اگریمنٹ آپ سیل کے اندر یا کانٹریک آپ سیل کے اندر تو اس کی ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ اس پراپرٹی کو بری مواخصہ ہر قسم کروائے مطلب کہ انکمرنس جو ہیں ان کو کلیئر کریں اب ان کمرنس کے اندر جتنے بھی ہیں اگر وہ زمانت کے اندر ہے اس کو کلیئر کروائے اگر وہ کسی ٹیکس کے نیچے آئی ہوئے اس کو کلیئر کروائے اگر اس کے اوپر کوئی واجبات ہیں کوئی مالیہ ہے کوئی لگان ہے یا جو ٹیکس آئی ریمیلیو ڈیپارمنٹ وہ ان کو پی کرے گا اگر پراپرٹی ٹیکس ڈیپارمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ٹیکس ہیں وہ پی کرے گا اگر وہ بلڈنگز کا ایک دوسری کے ساتھ ٹرانسپر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جو بلز ہیں جو بلز جو بھی اس کے اوپر ٹیکس ہیں جو بکایاں ہیں تو وہ ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے تمام طرح بکایجات کو اس پراپرٹی کے اوپر سے ایکس چینج کرنا چاہتے ہیں اس سے کلیئر کریں ہر دور فریق جو ہیں بوت دی پارٹی ریسپانسیبل اندی آر لائیبل بائی دی سیکشن مان ٹوینٹی کہ وہ ایک دوسری کی ان کو کلیئر کریں اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو پراپرٹی کا جو پوزیشن ہے یہ ایک دوسری کے حوالے کریں گے اور ایک دوسری کے حوالہ کریں گے اور یعنی کہ ایک بند اپنی پراپرٹی کا پوزیشن جو ہے پہلے کو دائے رسپیکٹر مال composite اپوزیشن جو ہیں وہ دوسرے کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں اگر وہ اربن پراپرٹی ہے تو پھر وہ ہر دو فریقین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی ریسپیکٹیو پراپرٹی کے جو پراپرٹیز کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو تیار کیے جانے ہیں جیسے وہ قانون بنا ہوا ہے جیسے طریقہ کار ہے ایکارڈنگ ٹو وہ اس کی ڈیڈز کو تیار کریں گے اور اس کے بعد وہ سب ریجسٹر کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس ان کو ریجسٹر کروائیں گے اور اس کے علاوہ اگر وہ اگر کلچر رینڈ ہے اور وہ ریجسٹر نہیں ہے وہ اس کا موٹیشن کہا ہے تو پھر وہ ہر دو فریقین متعلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس اپنا اپنا موٹیشن درج کروائیں گے اور جب دورہ ہوگا اس کے اوپر وہ اس کو تصدیق کروائیں گے اس کو ہوگی جو گورنمنٹ کے فیس ہوتی ہے وہ ہر دو فریق اپنے اپنے پروپرٹی کے ادا کرنے کے پابان ہوں گے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ٹوینٹی ون اب سیکشن ون ٹوینٹی ون کے اندر کہتے ہیں کہ ایکسچینج آف مانی اب ایکسچینج آف مانی یہ ہے کہ ذرے نقد جو ہوتا ہے یا جو پیسے ہوتے ہیں یا رقم ہوتی ہے اس کے اس کا اگر تبادلہ کیا جاتا ہے تو ہر فریق اپنی طرف سے جو وہ جو پیسے دے گا رقم دے گا دوسرے فریق کو تو وہ اپنی جو رقم دے گا اس کی اے صحیح ہونے کی زمانت دے گا کہ یہ اصلی ہیں اوریجنل ہیں یہ ایک نمبر ہیں فیک نہیں ہیں تو اس کی وہ زمانت دے گا دوسرے بندے کو یعنی کہ وہ ان کے اوپر جتنے بھی اس کی رسپانسیبیلٹیز ہے وہ ان کو ایکٹ کرے گا یعنی کہ جب ایکسچینج ہوگا کرنسی کا مانی کا تو اس کے اندر یہ کرنگے تو دوستو فائ UW Finally i would like to say that weandır we have discuss three section relevant to Exchange the first section is 118 please define the Exchange vnto alone two persons mutually agree to exchange their respective properties and they want to transfer each other their Thanks so they have a right exchange it but both اور وہ وہ برای کی وجہ بہرانگ کے تاکر در مجھے یا ہے وہ بڑی مجھے پیش کرتے ہیں ان کی مقاری پیش سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اپنی 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 پیش کرتے ہیں So when a person is deprived from his property, after doing the contract of exchange, so he has a right to go in court and to separate hisself for the contract of sale or return his property or return his possession and set aside the deed of exchange. اور وہ ساکنی کے ساتھ کامیٹی کرامی ہیں اس کے آخری طرف کی بھی انتظار مجھے ہیں اسی کچھ کے دلتی ہے اس فرن بعد انتظار مجھے ہیں اس کے ساتھ کے لئے ہیں اس جانسیسے چاہئے ہیں تو سد کو مجھے ہیں تم پر مزید ہے اس کا ساتھ کے ریض نہیں لیکن تو آپ کے ساتھ کے جانس میں جو ساثر ہوا دیا ہے اگر آپ کو کوئی ساتھ میں بقیقی ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر میرا چینل ٹاپک آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک بھی کریں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کہنا تاکہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ